آج کے موضوع کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں زخیرہ اندوزی کے حوالے سے کیوں اسلام میں سے منع کیا گیا اور کیوں آج کل ہمارے لوگ جو ہیں اس کی طرف زیادہ کروجہان ہیں اور یہ کرتے ہیں اور اس کا نقصان خود بھی اٹھاتے ہیں اور لوگوں کو تو اس کا نقصان ہے یہ علامہ شہزاد مجدری صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں عاطف رانہ صاحب بھی علامہ صاحب زخیرہ اندوزی کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے اور ریاست کی ذمہ داری کو تو آپ نے کہا لیکن جو نقصانات کیا آپ حوالے سے بات کر رہے تھے کہ لوگوں کو تو اس کا نقصان ہے ہی ہے جو خود کر رہے ہیں وہ کتنا نقصان اٹھا رہے ہیں دنیاوی بھی اور آخرت کا بھی دیکھئے حدیث شریف میں ہے عربی میں جو زخیرہ اندوز ہے حدیث میں اس کو محتقر کہا گیا ہے احتکار سے جو ہولڈنگ ہے اس کے اپوزٹ بھی ایک چیز ہے وہ لوگ انہیں اپریشیٹ کیا گیا ہے جو لوگوں کو پروائیڈر بنتے ہیں جو لاتے ہیں مارکٹ میں اس کو جالب کہا گیا ہے رسک جو ہے رسک یہ اللہ کا نظام ہے سارا اس کو اللہ تعالی نے مخلوق کے ہاتھ میں نہیں رکھا اپنے دستے قدرت میں رکھا ہے اور فرمایا سمین پر کوئی ایک چھپایا بھی نہیں ہے جس کا رسک ہمارے ذمہ کرم پہ نہ ہو ہم پہنچاتے ہیں آپ کو سعادت یہ بخشی تھی کہ اللہ نے آپ کو اپنا لانگری بنایا تھا دنیا میں کسی چھوٹے پہمانے پہ کسی کو بڑے پہمانے پہ اب یہاں آپ صرف مخلوق کے ساتھ ہی نہیں آپ ڈنڈی مار رہے اور دو نمبری کر رہے اللہ کی امانت میں آپ خیانت کر رہے ہیں اس کے نظام رسک میں آپ ڈسٹربنس پیدا کر رہے ہیں تو اس کو ملعون فرمایا حدیث میں اس پہ لانت ہے اور یہاں بھی آپ سب جانتے ہیں کہ وائرس دو طرح کا ہوتا ہے ایک وہ ہوتا ہے جو متعدی ہے پھیلتا ہے ایک وہ ہے جو پیشنٹ تک رہتا ہے انفیکٹڈ بندے تک رہتا ہے تو وہ اتنا خطرناک نہیں ہے یہ وائرس جو ہے یہ متعدی ہے اس کا نقصان عمل آپ نے کرپشن کی ہے اثرات اس کا پورا معاشرہ بھگتے گا ٹیکنیکلی مثال لوگ دیتے ہیں کہ میری ایک چیز ہے میں اس کو نہیں بیچنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ جب اس کی قیمت بہتر ہو جائے میں اس کو تب بیچوں گا اس کو زخیرہ اندوزی ہی کہا جائے گا ظاہر ہے اسی کا نام زخیرہ اندوزی ہے تو کیا یہ بدترین جس کی یہ چیز ہے کہ وہ جب چاہے اس کو بیچے اسلام کے مطابق بدترین ہاں اس میں تھوڑا سا ایک باریک فرق یہ ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جو کھانے پینے سے متعلق ہے جیسے آٹا ہے جیسے چاول ہے جو روز مرہ کی ایک بنیادی ضرورت ہے اور ہر شخص کی لیے وہ یقصہ ہے اگر آپ اس کو اور حدیث شریف میں یہ الفاظ ہیں کہ چالیس دن تک یہ لیمٹ ہے اگر کسی نے کسی ایسی چیز کو جو ہر بندے کی ضرورت ہے اور عام ضرورت ہے جس کو ہم بیسک نیٹس کہتے ہیں اگر اس کو آپ نے زخیرہ اند کر لیا ہے اور اس نیت سے کیا ہے کہ جب ریٹس بڑھیں گے تو میں اس کو پھر مارکٹ میں لاؤں گا تو آپ اللہ کے ذمہ کرم سے بری ہوگا اللہ نے آپ سے اپنا ذمہ اٹھا لیا صحیح اللہ جب کسی فرد سے یا معاشرے سے اپنا ذمہ کرم اٹھا لیجئے عمران صاحب اٹھا لے تو آپ سوچئے کہ وہ معاشرہ پھر دربدر نہیں ہوگا رولے گا نہیں ظلیل و خار نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے ہاں ہے خیر جی وہ زخیرہ اندوزی سے ہم شروع سے ریلیٹ کر رہے تھے میں آتے بھائی کی طرف دیکھ رہا ہوں جنسی بھی آری ہے